سات ستمبر دوہزار بارہ کو نشر ہونے والے پروگرام میں انجینئر آغا وقار نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر تین مہینے بعد انہوں نے اس قوم کی جان پیٹرول سے نہ چھڑوا دی یعنی پانی سے گاڑی نہ چلا سکے تو انہیں سرعام لٹکا دیا جائے تاکہ وہ دھوکے بازوں اور فراڈیوں کے لیے نشانے عبرت بن جائیں روزانہ آدھے ملک کو سین جی کی لائنوں میں لگا دیکھ تھی سرعام کی ٹیم نے ٹھیک تین مہینے بعد آغا وقار سے دوبارہ رابطہ کیا کہ شاید یہ شخص ٹھیک کہتا ہو شاید مصیبت کے مارے عوام کے لیے امید کی کوئی کرن پیدا ہو جائے شاید آغا وقار پر ڈکیتی کا پرچا اور دھوکے بازی کے دوسرے الزامات اس کے ذاتی معاملات سمجھ کر نظر انداز کیے جا سکیں مگر سب سے اہم سوال یہ تھا کہ اس شخص کی بنائی ہوئی وارٹر کٹ کو پرکے گا اور جانچے گا کون ہمارے ذہن میں دو لوگ تھے ڈاکٹر اطاور رحمان جو آغا وقار کے سب سے بڑے ناقت کے طور پر سامنے آئے ہیں اور ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں تو دونوں کے ماں بین اچھی خاصی تقرار بھی ہو گئی تھی اور دوسرے انجینئر کمر خان اور ان کے بھائی مزفر خان جو پاکستان میں پانی سے گاڑی چلانے کی کوشش ایک طویل عرصے سے کر رہے ہیں اور کئی گاڑیوں میں ان کی تیار کی گئی وارٹر کٹس کام بھی کر رہی ہیں ان کے دعوے کے مطابق وہ تیس سے پچاس فیصد تک فیول کی بچت کروا سکتے ہیں ہمارے نزدیک یہ سب سے زیادہ مناسب لوگ ہو سکتے تھے جو آغا وقار کی بنائی ہوئی وارٹر کٹ کو درست یا پھر غلط قرار دیتے اگر آغا وقار تین مہینے بعد اپنے وعدے پر قائم رہتے ہوئے ہمارا فون اٹھا لیتا اور پانی سے گاڑی چلانے کا مظاہرہ کرتا اور گاڑی بھی اس کی نہیں ہماری سو ہم نے ان سب کو پروگرام میں آنے کی دعوت دی لیکن کون آیا اور کون نہیں یہ آپ پروگرام میں ملاحظہ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سرعام اور میں ہوں اقرار آج سے تین مہینے پہلے اور ٹھیک تین مہینے پہلے یعنی سات ستمبر کو اسی پلیٹ فارم سے ہم نے ایک پروگرام پیش کیا تھا اور وہ یہ تھا کہ کیا انجینئر آغا وقار پانی سے گاڑی چلا سکتے ہیں یا نہیں اور تین مہینے پہلے اسی پروگرام میں فون پر موجود تھے آغا وقار اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر میں آنے والے تین مہینوں میں اس ملک کی اس قوم کی جان پیٹرول سے نہ چھڑوا دوں یعنی پانی پر گاڑی نہ چلا سکوں تو آپ مجھے سرعام پھانسی دے دی جیے گا اور نشان عبرت بنا دی جائے گا ان تمام لوگوں کے لیے جو فراڈ کرنے کا اور دھوکہ کرنے کا سوچتے بھی ہیں تین مہینے گزرے سرعام کی ٹیم نے انجینئر آغا وقار سے رابطہ کیا اور آج تین مہینے بعد انجینئر آغا وقار اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں اور ہم ان سے یہ جانیں گے اور دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی ہی وہ پانی سے گاڑی چلا سکتے ہیں یا پھر نہیں کیونکہ ہم نے اس پروگرام میں بھی ان کو یہ آفر کی تھی کہ اے آر وائی نیوز تمام طریقہ جات برداشت کرنے کے لیے تیار ہے لائیو اپنا پلیٹ فارم مہیا کرنے کے لیے تیار ہے اگر وہ چاہتے ہیں لائیو انسٹالیشن کر کے پانی پر گاڑی چلا کے دکھا دیں اور تمام ناقدین جو ان پر تنقید کر رہے ہیں ان کے مو بند ہو جائیں اگر گاڑی پانی سے چلتی ہے تو کیا آج ایسا ہو پائے گا یا نہیں گیانے والے کچھ لمحوں میں واضح ہو جائے گا لیکن اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس ملک کی شہراؤں پر کئی کئی میر لمبی سینجی کی گاڑیوں کی قطاریں لگی ہیں جو سینجی بھروانا چاہتی ہیں اگر آج کا یہ تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے تو یقینا پاکستان کی تقدیر کا ایک انتہائی اہم موڑ ہوگا پاکستان کی تاریخ کچھ لمحوں بعد تبدیل ہو سکتی ہے اگر انجینر آغا وقار اپنے اس دعوے کو درست ثابت کرتے ہیں سینجی کی لمبی قطاروں سے پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے اور دیگر بہت سارے مسائل سے اس قوم کی جان چھوٹ سکتی ہے کیا ایسا ہو پائے گا انجینر آغا وقار ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے گفتگو بھی کریں گے ان کے ساتھ اس وقت محمد مظفر نیاز ہیں جو اس پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ کچھ پرسنٹ تک پانی پر گاڑی چلانے کے تجربات کر چکے ہیں اور اس شہر یعنی شہر کراچی میں اور اس کے علاوہ بھی بہت سی گاڑیوں میں اس وقت بھی ان کے لگے ہوئے فیول سیل کام کر رہے ہیں ڈاکٹر اطاور رحمان بھی آج ہمارے مہمان ہوتے ہم نے ان میں مدود کیا تھا لیکن ان کا یہ اعتراض تھا کہ وہ بوجود انجینر آغا وقار کے ساتھ کسی بھی نشست میں نہیں بیٹھ سکتے سو آج ان کی نشست خالی ہے اور پتہ نہیں سریام کے پروگرام کے ساتھ یہ کوئی خاص مسئلہ ہے کہ این وقت پر کچھ مہمان انکار کر دیتے ہیں کمیٹمنٹ کرنے کے باوجود بھی آغا وقار صاحب میرا یہ خیال تھا ذاتی بہت آنسٹی کے ساتھ کہ آپ شاید غائب ہو جائیں گے فون نہیں اٹھائیں گے تین مہینے بعد اور کچھ دن پہلے تک میں نے اتفاقا آپ کو فون کیا آپ نے مجھے دوسرا نمبر دیا ہماری اس پر بات ہوئی اور آپ تشریف لے آئے کیا کیا آپ نے ان تین مہینوں میں سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت مہربانی کراروسن صاحب آپ نے مجھے انوائٹ کیا تین مہینے پہلے بھی آپ نے جمعہ دو کیا تھا اس بات پر تین مہینے سے جب میں نے اناؤنسمنٹ کی کہ یہ میں کر رہا ہوں تو تین مہینے میرے ایسے وزرین جیسے اللہ کسی کہنا ہوگا رہے پہلے دو عیدیں آگئی اس کے بعد محرم شریف آگیا بلکل جسٹس پروگرام کے ساتھوے دن مجھے اسلامباد بلائیا گیا تھا ایک مہینے تک وہاں ٹھرائیا گیا کہ آپ کو سین جی پمپ دے رہے ہیں کہ آپ اس کو پانی سے جو خبریں بھی لگیں ایک مہینہ وہ ضائع کیا گیا دو مہینے یہ ضائع ہو گئے مہرم شریف یہ وہ کراچی کے حالات دیکھیں کتنے کوئی ایک بلٹ ملتا ہے نٹ نہیں ملتا بیشن ملتا ہے یعنی کہ اتنے مجھے ہارلی ہارلی پندرہ دنے ملے ہیں کام کرنے کے لئے اس میں میں نے آٹھ قسم کی ڈیوائزیں اتیار کی ہیں آٹھ قسم کی ڈیوائزیں جو میرے خیال ہے پہلے کسی نے نہیں کی وہ میں ساتھ لائیا ہوں یہاں پروگرام میں ہنڈر پٹسن کی تو وہ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں میں اس کو دکھا بھی سکتا ہوں اس کا پریشر بھی دکھا سکتا ہوں کتنا پریشر پر سیکنڈ سے وہ پروڈیوس کر رہی ہے لیکن آپ کا دعویٰ ہے وہ یہ اور جس پر ظاہر ہے لوگوں کو اعتراض بھی ہے کہ ٹھیک ہے بیس فیصد تیس فیصد اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں دوسرے بہت سارے لوگ بھی بہت سے سائنسزان بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ سو فیصد پانی سے گاڑی چلائیں گے چلا چکا ہوں میں میں اپریل میں سندھ میں کیٹین پر چلائے تھے میں نے یہ تو سب کو پتا ہے ابھی دورانے کے بارے ابھی بھی میں نے فرنش کر کے کیٹ انسٹال کر کے جس گاڑی میں جس کو اعتراض ہے جس کو بھی اعتراض ہے وہ گاڑی اپنے لیا فرف کرتے ہیں مجھے اعتراض ہے آپ اپنے گاڑی لیا ہے اب آپ کی گاڑی میں انسٹال کرتے ہیں اور آپ کی گاڑی کو پانی پر چلاتے ہیں چلیں اس پر بات آگے تھوڑی بڑھاتے ہیں لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ تین مہینے اللہ کرے کسی کے بھی ایسے نہ گزریں جس طرح آپ کے گزرے تو آپ کو تو ہم بڑا وہ اب لوگ کہتے ہیں کہ مارا سائنس دان ہے نہیں اس میں یہ گزر آیا کہ دیکھیں جی مجھے میری فیملی پر اتنے پریشر آگئے اتنے آگئے کہ میرے پاس تو کھانے کا ایک روپیہ بھی نہیں تھا یہ میں نے جو ڈیوائزیں بنائی ہیں میں نے پچاز آر سود پہ لیئے میری وائف کی آخری جو دو بھالیاں تھی ایک انگوٹھی وہ بیچ کے میں نے یہ دو کٹیں بنائی ہیں حشر میرا یہ تھا کہ بھائی آپ نے یہ نام کہیں بھی نہیں لینا کٹ نہیں بنانا ایک دن میں نے کراچی گزارا ہے ایک دن ہیدر آباد گزارا ہے ایک دن خیر پر گزارا ہے بھاگتے 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 اس حال میں اس کی داستان پوری میں نے سب کو بتائی کہ میرے ساتھ یہ پرابلہ میں مجھے کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے مثلا سب سے پہلے تو میں نے گورنمنٹ کو بتائی گورنمنٹ کے سائی خرشی دمش شاہ صاحب کو بتائی آپ کو ایک طرف سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو منظران پر لانے والے خرشی شاہ صاحب خرشی شاہ صاحب کو بتائی چنگیز خان جمالی صاحب کو بتائی میڈیا کے لوگوں کو بتائی پبلک کے لوگوں کو بتایا کہ بھائی یہ بندہ یہ آپ کا گورنمنٹ کا پاورفل منسٹر سٹنگ منسٹر پاورفل انہوں نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ بھائی اس سے ہاتھ اٹھاؤ ادروائز تم تمہاری فیملی سمیت جاؤ گی خرشید شاہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کام میں اتنی رکاوٹیں آئیں گی کہ میرا بس بھی نہیں چل رہا کہ آپ کو سیو کیا جائے سبحان اللہ یعنی ایک عام آدمی کو اٹھا کے ایک ملک کا وفاقی وزیر منظر آم پر لے کے آیا خود گاڑی چلا گئے دکھائی انہوں نے خرشی شاہ صاحب نے کہ جی دیکھیں میں کتنی مزد سے گاڑی چلا رہا ہوں اس کی پک تو بڑی اچھی ہے وغیرہ وغیرہ اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں نہیں ہوں آپ کے ساتھ ایک مہینہ ہو گیا ہے دو نومبر کو میں نے اس کے گھر پر میٹنگ کی ہے انہوں نے کہا بھئی میرا بس نہیں چل رہا میرا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے میں نے کہا میرے پاس کھانے تک کو نہیں ہے مجھے راستہ بتائیں میں کس راستے پر جاؤں میرے بچے ہیں گھر ہے آخر ٹھیک ہے میں نے قوم کے لئے ایک اچھا کام کیا ہے اس کو کریں نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے مجھے اس کی سزا دی جا رہی ہے مجھے اتنا حد تک منہ کیا گیا ہے کہ اس ڈیوائس کو آپ نے بنا نہیں ہے میں ہنڈڈ پرسنڈ رسک لے کر آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں یہاں سے اٹھ جاؤں کیا ہو آپ نے گھر کا پتا بھی اس لئے میں نے بتایا تھا کہ ہم گاڑی بھیجواتے آپ کو پک کرنے کے لئے میں اتنی ڈیوائسیں آٹھ ڈیوائسیں بنایا ہوں پندرہ دن میں صرف تین مہینے میں سے پندرہ دن صرف مجھے ورکنگ کے لئے تو دو نمبر کے بعد سے اب تک خوشیشا صاحب نے آپ سے پھر کوئی بات نہیں کی کوئی رابطہ نہیں کیا آپ نے بھی کوشش نہیں کی ان سے بات کرنے کی جب انہوں نے کہا کہ میرا بس ہی نہیں چلنا تو آپ کیا کروں میں اس کو